آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی میرے چینل سے کلی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کومنٹ جائے گا اور آپ وہ ویڈیو دیکھ کر اپنی بیٹی کو انہائنس کر سکتے ہیں نظیب آپ کو حقیقتی میں نکھار لاسکتے ہیں اس کے ساتھ ہی فرنڈز چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف مصلی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ گئرز میک اپ یوز کرتے ہیں ہم میک اپ کو زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کی جو سکن پر پیمپلز نکلاتے ہیں وہ اس سے نکلتے ہیں کہ ہم میک اپ اچھی طرح سے صاف نہیں کرتے وہ اتارتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہماری سکن پر پیمپلز نکلاتے ہیں میک اپ اتارنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ فوراں سے اپنا مند ہو لیں اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے میک اپ کو کسی چیز سے اتاریں اس کو ریوز کریں اس کے بعد آپ کسی بھی اچھے فیس بارس یا سوٹ سے اپنا چہرہ دیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ میک اپ کس طرح سے صاف کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کی سکن کو کوئی سائی ڈیفیکٹ نہ ہو اور آپ کے فیس پر کوئی بھی پیمپلز نکلیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے گیندے کے تازہ پھول لینے ہیں اور ان کی اپنی پتیاں الگ کر لینے ہیں اور پھر ایک بطر میں آپ نے دو گلاس پانی ڈالنا ہے اور اس میں آپ نے یہ گیندے کی پتیاں ڈال کر اوال لینے ہیں تقریباً پانچ منٹ کے ہیں آپ اس کو اوال کریں اس کے بعد آپ اس کو اتار لیں اور جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کو آپ چھان لیں اس پانی کو اور پھر اس پانی کو آپ کسی بھی بوٹل میں یا کسی بھی جار میں آپ اس کو سیز کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سپری بوٹل میں اس کو ڈال لیں تاکہ آپ اپنی چہرے پر اس کو اچھے گہاں سے سپری کریں اور پھر آپ کسی بھی ٹیسیو پیپر کی مدد سے یا کورٹن کی مدد سے آپ اس کو امیوز کر سکتے ہیں یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سپری بوٹل نہیں ہے تو آپ کسی بھی نورمال بوٹل میں اس کو سیف کر لیں اور ایک روئی کی مدد سے آپ اس کو روئی کو بیچ میں ڈپ کریں اور اپنی چہرے پر اچھے ترہاں سے ملیں ایک اپ آپ کا جو اٹر جائے گا اس کے بعد ایک اور اپنی کورٹن میں نہیں ہے نیو کورٹن اس کو آپ نے اس میں ڈپ کر کے اپنے چیلے پر اکسی طرح سے لگانا ہے آت کو اور پھر آپ نے سو جانا ہے اس سے آپ کی جلد ہے وہ صاف شفاف ہو جائے گی اور سکن آپ کی بہت ہی اکسی ہی ہیلڈی ہو جائے گی اور آپ کی سکن سے جو میک اپ ہے وہ بہت اکسی طرح سے اتر جائے گا اور پھر آپ کی سکن پر کنپلز نہیں نکلیں گے سب فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سیٹک میں امید کتی ہوگی کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے یہ ضرور فائدے مند کر دیں اور پلیز اپنے فیڈویٹ ضرور دیا کریں مجھے ضرور بتایا کریں کمنٹس کے ذریعے کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگیں اور آپ ویڈیوز کوئی کریں اور مجید اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں دعاو میں یاد لکھیں اپنے بہت سارا خیال لکھیں اور آپ پیس اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بن رہا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے شنیل کو سبسکر کرنیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیلئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ